محمد و نسلی علی رسول کریم حملته امہ کرہا ووزاعتہ کرہا وحملہ وفصالہ سلاسون شہرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بن اسرائیل تسوسهم الانبیاء قلما حلک نبی خلفه نبی آخر علا لا نبی بعد سیکون خلفاء فيکسرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال قائفة من امتی قائمین على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم معزز دوستو دین اسلام کی جامع تعلیمات انسانی زندگی کے ہر پہلو سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں انسانیت اللہ کو محبوب ہے اور انسانیت کی ترقی کا ایک جامع نظام فکر و عمل انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا ہے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والے حکامات کا سب سے زیادہ جامع اور تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے جو نسخہِ ہدایت ہے وہ کتابِ مقدس قلانِ حکیم ہیں انسانیت کی ترقی کے لیے اللہ پاک نے خاص طور پر تمام انبیاء علیہ السلام کو جن بنیادی اساسی امور کا حکم دیا ہے ان میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ سچا تعلق قائم کرے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا حق پہچانے اور اس پر استقامت اختیار کرے اللہ پاک نے فرمایا انہالذین قالوا ربنا اللہ سن مستقاموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہمارا پروردگار اس پوری کائنات کا خالق و مالک اس کا نظام چلانے والا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے تو اللہ پر ایمان لانا اللہ کی وحدانیت دل و جان سے تسلیم کرنا اور پھر اس پر صبر و اشتقامت کے ساتھ قائم رہنا ہر طرح کی مشکلات لالت خودغرضی مفاد پرستی سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ایک انسان اپنا تعلق قائم کرے ہر انسان اپنی ایک منفرد اور ایک یونیک حیثیت رکھتا ہے ہر انسان کی روح کا رشتہ اس روح کل کے ساتھ جڑا وہ ہے جو اللہ کا رب کا حکم ہے عمر ربی ہے انسان کی روح اس کے ساتھ وابستہ ہے اس لیے وہ ذات جس کی روح سرائط کیے ہوئے ہے پوری کائنات کے اندر جو عمر رب ہے اس روح کا اپنے مرکز کے ساتھ اپنے اصل نظام کے ساتھ پیوستہ ہونا یہ اس کی کامیابی ہے دنیا میں یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ چیزیں اپنے مرکز سے جڑی رہیں تو محفوظ رہتی ہیں جو مرکز سے کٹ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا سیل اور ایٹم اس کے اندر جو اس کا نیوکلس ہے اس کے ساتھ اگر تمام گردش کرنے والے ذرات جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی ایک ساخت رکھتا ہے اور جیسے ہی وہ اس سے جدہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتا چیزوں کا اپنے مرکزیت کے ساتھ جڑنا یہ اصل میں بنیادی چیز ہے تو تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک اللہ تبارک و تعالی کے اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو روح الکل کی صورت میں پوری کائنات کے اندر جاری ہو ساری ہے بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا نور ہے اللہ نور السماوات بالارض اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے انسان کی تمام جسمانی اور بہیمی قوتوں کا تمام تردار و مدار ان ارضی قوتوں کے ساتھ ہے جس زمین کے اندر اللہ کا نور جاری ہے تو نور خدا بندی ہی ہے جو زمین کے مختلف ارتقائی مراحل اس کی ترقی کے مختلف ادوار کے اندر کردار ادا کرتا ہے اور یہ ارضی نورانیت ہی ہے کہ ایک جیتا جاکتا انسان اس قرعہ عرض کے خلاصے سے اللہ نے بنا دیا جس کا جسم خوبصورت متناسب امدہ تمام تر جسمانی خصوصیات کا حامل کوئی اور اس جیسی مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کا وہ نور تازہ ہی ہے جو دراصل اس کائنات کے اندر سرائیت کیے ہوئے ہے اور ہر انسان کے جسمانی وجود کی شکل میں ہے جو ارضی قوتوں پر مشتمل ہے اور وہی نور تازہ ہے جو تمام آسمانوں میں ہے بالخصوص انسان کی اس روح میں ہے جو اس کے وجود جسم کے اوپر آ کر ماں کے پیٹ میں اس کے جسم کے ساتھ چپکی تھی تو ملکی روح جو آسمان کا نور ہے اور جسمانی ساخ جو اس کررہ ارض کا نورانی چہرہ ہے یہ دونوں کے ملاب سے انسان بنا ہے تو پوری کائنات میں ذات باری تعالیٰ ہی کا نور جاری ہے جب ایک آدمی اللہ کہتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اور بابستگی کا اظہار کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے جسم کے اس نورانی پہلو کو اس انرجیٹک پہلو کو جو کررہ ارض کے راستے سے اس تک پہنچا ہے یا وہ جو اس کی روح کی صورت میں عالمِ ملکوت سے اس پر آیا ہے ان دونوں کے باہمی ملاب سے جو اس کے جسم میں وہ روح وجود میں آئی جسے نفس کہا جاتا ہے جو دراصل انسانی جسم کی بھی ترقی آفتہ شکل روحِ حیوانی کی صورت میں ہے اور روحُ الکل کی ایک منفرد خصوصیت لیے ہوئے اس روحِ ملکوتی کی صورت میں بھی ہے جن دونوں کے باہمِ ملاب سے انسان دنیا میں وجود میں آیا ہے انسان کا اس دنیا میں وجود میں آنے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمام تر فرشتوں اور کائنات اور زمین اور آسمان کے ارتقائی نظام کی صورت میں ایک انسانی صورت وجود میں آئی ہے تو اس لیے ایک انسان پر لازمی ہے کہ وہ اپنے وجود اپنی جسمانی ساخت اپنی روحانی قوت اپنی ذہنی اور عقلی صلاحیتیں اپنی طبیعی اور جسمانی قوتوں کے ساتھ اس بات کا اضعان اور یقین پیدا کرے کہ رب اللہ کہ ہمارا رب ہمارا پربردگار اللہ ہے اور پھر سن مستقام پھر اس پر ڈٹ جائے استقامت اختیار کرے یہ نہیں کہ آج تو کہا رب اللہ اور کل کو کوئی اور رب بنا لیا کوئی اور خدا گھڑ لیا کسی اور چیز سے وابستہ ہو گیا نئی استقامت اختیار کرے اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے وہ ہر وقت حرکت پذیر ہے وہ اگر بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جائے تو یہ حرکت پذیر دل تغیر اور تبدل کو پسند کرتا ہے تو کہیں ایک دن اللہ کہا ایک وقت میں اللہ کہا اور پھر تغیر اور تبدل کے دائرے کے تحت کسی اور چیز کو کیا ہے کسی واسطے سے شرک اور کفر کے کسی بھی واسطے سے کسی اور کو رب بنا لے تو کہا نہیں دھڑکتا دل ہی اس حقیقت کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ یہ اس دل کو دھڑکانے والا وہی ایک نور ہے ذات باری تعالیٰ کا اللہ ہی کی ذات ہے جو دل کے اندر یہ استراب اور حرکت پیدا کرتی ہے کہ وہ پورے وجود کے اندر توانائی بکھیرتا ہے دل کی حرکت ہی ہے جو آکسیجن کو پوری توانائی کو انگلی کے پوروں اور ناخون تک پہنچاتی ہے اور وہی دل ہی کی طاقت اور قوت ہے جو روحِ ملکوتی کے نور کو پورے سر سے پاؤں تک پورے وجود کے اندر سرائت کیے ہوئے ہیں تو اب اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت کا تعلق ہے کیونکہ انسان کو تو ایک لمحے سانس نہ آئے تو مر جائے ہارٹ ٹیک ہو جائے موت نام ہی اس بات کا ہے کہ انسان کا دل حرکت کرنا بند کر دے حرکتِ قلب بند ہو جائے یہی موت تو جس ذات کی نورانیت سے یہ دل دھڑک رہا ہے تو انسان کو اسی ذات کے ساتھ اپنا سابق قدمی کا تعلق قائم کرنا ہے استقامت پیدا کرنی ہے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی جو ملتِ حنیفیہ ہے اس کا پہلا بنیادی اساسی اصول ذاتِ باری تعالیٰ کہ نور کے ساتھ انسان کے قلب کا وابستہ ہونا ہے اس لیے بار بار اللہ نے کہا اعبداللہ یا ایوہ الناس اعبداللہ اے انسانوں اللہ کی عبارت کرنا دوسرے جگہ فرمایا کہ دیکھو جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے قل تعالیٰ اطلح ما حرم علیکم تم پر جو چیزیں میں نے حلال قرار دیں اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تشرکو باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھرانا صرف اللہ کو ماننا اللہ کے بعد انسان پر جو سب سے بڑا حق ہے وہ ماں باپ کا ہے سورة الاحقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی تو یہ پہلی بات بنیادی جو ہر انسان کی انسانیت انسان سے تقاضہ کرتی ہے اس کے بعد دوسرا بڑا حق کہ انسان کو اس قرعہ عرض پر وجود میں لانے میں اللہ کی طاقت قوت نورانیت سسٹم قائم کیے ہوئے عالمی نظام میں سب سے قریب ترین جو زواب انسان کے سریعے بنیادی کردار ادا کرتی ہیں وہ والدین اس لئے اللہ پاک نے یہاں اللہ کا حق بیان کرنے کے بعد دوسرا حق بیان کیا کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے انسان کو ہم نے حکم دیا ہے وسیعت کی ہے نصیت کی ہے اس کو یہ پیغام بھیجا ہے اس کی روح کے ذریعے سے اس کی جسمانی پکار کے ذریعے سے تب ہی طور پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا انسان کو کہ ابھی والدہ ہی احسانہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں اس کو دنیا میں وجود میں لانے کا ذریعہ اور سبب ماں باپ ہیں والدین دونوں کا تذکرہ کیا باپ ہی کا وہ تربیت کا پیدائش کا نطفے کا بنیادی اثر ہے جس سے یہ انسان وجود میں آیا اور ماں کا خاص طور پر تذکرہ کیا حملتہ امہ کرہ ووضعتہ کرہ اس آیت میں بارکہ میں باپ کا ایک دفعہ تذکرہ کیا ماں کا تین دفعہ تذکرہ کیا کہ والدہ ہی میں والدین میں دونوں ماں باپ آگئے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو وجہ کیا ہے خاص طور پر ماں کا تذکرہ کیا کہ حملتہ امہ اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا اور بڑی تکلیف سے اٹھایا خاص طور پر جب حمل کے آخری مہینے ہوتے ہیں تین چار پانچ ماہ کے بعد جو اثرات آتے ہیں حملتہ امہ اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا وہ نظام جو اللہ نے کررہِ عرض کا بنایا تھا اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے انسان کو زمین کا خلاصے سے پیدا کیا ہے سلالت من تین مٹی کا خلاصے سے ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے وہ مٹی کا خلاصہ غزائی صورت میں ماں باپ نے کھایا نطفہ بنا اور نطفہ رحمِ مادر میں پہنچا اور پھر اس سے اس کے جسم کی نشو ارتقاء شروع ہوئی وہ اللہ کا نور جو دراصل اس نطفے کی صورت میں ماں کے رحم میں داخل ہوا اور اب وہ وہاں بڑھنا شروع ہو گیا اب جیسے جیسے اس کا جسمانی وجود جو عرضی قوتوں کے نور سے بن رہا ہے انرجی سے بن رہا ہے وہ اس کے وجود کو کیا ہے بھاری کر رہا ہے تین مہینے کا ہوتا ہے تو پھر وہ روحِ ملکوتی نورِ الٰہی فرشتہ لاتا ہے اور لا کر اس جسم کو جس کے ہاتھ پاؤں آزا سارے جسمِ رحمِ مادر میں بن چکے وہاں وہ روح فٹ کر دیتا ہے گویا کہ روح کی چپ جسم کے اندر لگ جاتی ہے اور پھر اب وہی بچہ دل اس کا دھڑکنا شروع ہوتا ہے پورا وجود ایک نئی ارتقائی منزلیں تیہ کرتا ہے اب ماں کے پیٹ میں ایک ننی جان حرکت پذیر ہے اور اس کی پرورش کے لیے وہ ہر وقت پریشان ہے اللہ پاک فرماتے ہیں حَمَلَتْهُ اُمْهُ قُرْحَنْ ہر گزرتا دن ماں کے اوپر ایک بھاری مسئیبت ہوتا ہے حرکت پذیر بچہ چھے مہینے کم از کم ماں نے اٹھائے رکھا کام کاج بھی کرنا ہے چلنا پھرنا بھی ہے اور مسروفیات بھی ہیں اور اس بوجھ کو بھی اٹھا کر رکھنا ہے وہ اگر ایک انسان پیٹ کے ساتھ دو پتھر باندھ لے اور پھر ذرا کام کاج کر کے دکھائے نہ کہ کتنی آسانی سے کام کر سکتا ہے کم از کم اس بچے جتنا ہی پتھر اٹھا کر ذرا پیٹ پہ باندھ کر ذرا چل کے تو دکھاؤ اور پھر پتھر اٹھانا آسان ہے کہ بے جان ہے چلو جی پیٹ سے باندھ لیا لیکن وہ خود ایک ننی جان ہے وہ بھی حرکت وزیر ہے کبھی ادھر کبھی ادھر ہاں جی اس میں بھی اس کی کود پھلان جاری ہے ایسے بوجھ کو اٹھائی رکھنا نرم و نازک ہے ماں کے سانس کے ساتھ اس کا سانس آتا ہے اس کو آکسیجن ملتی ہے ماں کو اپنی آکسیجن بھی لینی ہے اور اپنے بچے کی آکسیجن بھی لینی ہے اس کو بھی دینی ہے اس کے وجود کے اندر بھی وہ آکسیجن سرائط کرنی چاہیے سانس پھولتا ہے گھبرہت تاری ہوتی ہے مسائل اور مشکلات سے دوچار ہوتی ہے اور اگر جسم کے کسی بھی عضو میں پوری آکسیجن نہ پہنچے تو اس کا بننے کا عمل رکھ جائے گا ہاتھ میں پاؤں میں ٹانگ میں سر میں آنکھ میں کان میں ناکھ میں کہیں بھی پوری آکسیجن نہیں پہنچی تو اب نارمل ہو جائے گا بچہ وہیا کہ وہ نور تازہ مہان نہیں پہنچایا وہ بھی اس کے جسم نے پہنچانا ہے ماں کے تو اللہ نے بڑی جامع تعبیر بیان کی حملت امہ کرہن چھے مہینے ماں نے تکلیف اٹھائی اور پھر تیار ہو کر بچہ بن گیا اب اللہ پاہ کہتے ہیں وَوَضَعَتْهُ قُرْحَا اس نے اس کو جب وضع کیا جنہ تو بڑی تکلیف اٹھائی ایک زندہ بچہ جسم سے باہر نکلنا کوئی آسان کام ہے اور ایسے طریقے سے کہ وہ محفوظ بھی رہے اور پھر ظاہر بھی جسم کے اندر نہ پھیلے بڑی تکلیف درد زیخ کی تکلیف انسان کو نچوڑ کر رکھ دیتی ہے تو وہ تکلیف بھی اٹھائی تو تین تکلیفیں اس نے اٹھائی ہیں پیدائش کا سبب بنا والدہ ہی احسان وَسَّئِنَا ہم نے حکم دیا ہے اور پھر حَمَلَتْهُ حَمَلْ اٹھایا نو مہینے اور پھر اس کے بعد وضع حمل اور صرف وضع حمل پہ تو معاملہ ختم نہیں ہو جاتا کہ بچہ بار نکال دیا بس فارغ ہو گئے قرآن نے کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا اس کا حمل اور پھر اس کا دودھ پلانا وہ خون جگر جس سے دودھ بنا وہ دودھ اس بچے کے موں میں داخل کیا وضع کھانے کے قابل نہیں تھا اس نے اپنا خون پلایا اپنا دودھ پلایا خون پلایا کھائے گی پیے گی تو دودھ بنے گا تو اس کے وجود میں جائے گا اس کی زندگی اور بقا اسی پر ہے کہ وہ اپنا پورا وجود نچوڑ کر اپنے بچے کے موں میں ڈال دے فصال اور اللہ پاک نے کہا کہ یہ حمل اور یہ جو بچے کی پروریش دودھ پلانے کا عمل ہے اس کی پوری گنتی بھی بتلائی سلاسون شہرہ تیس مہینے پورے ہیں حمل ہونے سے لے کر حملہ وفصالہ دودھ چھوڑنے تک ایک بچے کی نارمل پرورش کے لیے تیس مہینے ضروری ہیں سلاسون شہرہ ڈھائی سال ڈھائی سال کی یہ مشقت ہے اور جب دودھ چھڑایا جاتا ہے اور بچہ کھانے پینے لگتا ہے تو پھر جسم کا تعلق تو غزا دینے کا ختم ہو گیا لیکن پھر وہ نرم غزا بنا کر اسے کھلانا باقی پرورش کرنا باقی اس کی تربیت کرنا تو یہ بھی تو ماں کی ذمہ داری ہے جب تک کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے سارے کام نہ کرنے لگے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا حق صرف ایک دفعہ بتایا اور ماں کا حق تین دفعہ بتایا اسی آیت کی روشنی کہ اس کے ساتھ احسان کیونکہ جس نے اپنا خون جگر پلا کر اسے تیار کیا ہے جس نے نو مہینے ماں نے اپنی پیٹ میں اٹھا کر اسے رکھا ہے اس کو جب عذیت پہنچتی ہے اسے جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا پورا وجود لرز اٹھتا ہے کہ یہی ہے وہ جس کو میں نے پالا تھا جس کو میں نے دودھ پلایا تھا جس کے لئے میں نے مسیبت اور مشقت برداشت کی تھی آج یہ مجھے تکلیف دیتا ہے عذیت دیتا ہے جس لئے اللہ پاک نے کہا یاد رکھو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ احسان کرو اور وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ اور ان کو اُف بھی نہ کہو کیونکہ زبان سے اُف بھی ان کے وجود کو ٹھیس پہنچاتی ہے مارنا پیٹنا یا اور تو بہت بات کی بات ہے زبان سے صرف کسی بات پر اُف کہنا بھی روک دیا گیا کیونکہ یہ بڑی تکلیف کی بات پھر اللہ پاک نے اپنا تذکرہ تو اس صورت مبارکہ میں صرف ایک آیت میں کیا کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا اور والدین کا تذکرہ لمبی تین چار آیات میں بیان کیا کہ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا اب اللہ باغنے کہتا اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً جب یہ لڑکا نوجوان یہ بچہ جب اپنی طاقت اور قوت کو پہنچتا ہے بیس سال کا بنتا ہے بَلَغَ أَشُدَّهُ اب جناب اتنی طاقت اور توانائی پیدا ہو گئی کہ یہ زمین پر چلے تو دھمک پڑتی ہے جوان آدمی کے بازو بڑے مضبوط ہیں قدموں کی دھاک جرت ہے دلیر بن گیا جسمانی طاقت اور قوت پیدا ہو گئی بچپن میں اگر کوئی حرکت کرے تو ماں ڈانٹ اپٹس کر سستی ہے اور جیسے ہی جوان ہوتا ہے تو پھر پر نکلنے شروع ہوتے ہیں ماں کی پرواہ نہیں باپ کی پرواہ نہیں بَلَغَ أَشُدَّهُ انسان کی جسمانی ساخت بیس اکیس سال کی عمر میں مکمل ہو جاتی ہے اور اس کی ذہنی اور عقلی ساخت چالیس سال کی عمر میں ہوتی ہے اللہ پاک نے فرمایا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور آگے فرمایا وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَتًا جب چالیس سال کا ہو گیا اب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو بڑا عقل مند ہو گیا ہوں ماں باپ کی کیا حیثیت ہے بے وقوف ہیں یہ تو ماں باپ کو حقیر سمجھتا ہے جسم بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں ماں باپ تو بڑے ہو گئے جی اٹھارہ بیس سال کی عمر میں بھی بچہ پیدا ہو تو بیس سال کے عمر کا ہوا ہے ماں باپ کی اٹھارہ بیس سال کی عمر چالیس بچہ سال کا تو ماں باپ ہو گئے تو باپ مقابلے میں سمجھتا ہے میں تو بڑا طاقتور ہو گیا اببہ سے بھی طاقتور ہو گیا ماں سے بھی بڑا طاقتور ہو گیا اور پھر مزید دس بیس سال گزرے تو عقلی اعتبار سے بھی سمجھتا ہے ظاہر ہے ماں باپ ساٹھ سال کے ہو گئے تو اب عقلی حوالے سے بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں اب یہاں امتحان شروع ہوتا ہے اللہ باگ نے اس کے بعد دو طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے بلاغا اربعین سنہ اب جو تو واقع انسان ہے اللہ کے ان تمام انعامات کو سمجھتا ہے اس کا کہنا کیا ہوتا ہے اللہ نے ان کا قول نقل کیا ہے جامع ترین فرد جب چالیس سال کی عمر کو پہنچا انہوں نے دعا کی وہ سمجھتا ہے کہ پروردگار جس کا میں نے نام لیا ہے جس کی نورانیت اور جس کے قائم کردہ نظام کی وجہ سے میں وجود میں آیا ہوں اور وہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ رب اوزعنی اے اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما بڑی جامع دعا سکھائی ایک سعادت مند بیٹے کو کہ اے اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تُو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں میرے والدین کو وجود بخشا اور ان کے وجود کی وجہ سے میں وجود میں آیا تو اے اللہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہوا ربن اللہ سم استقامو کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تُو نے مجھ پر بھی کی ہیں اور میرے والدین پر بھی کی ہیں اور والدین میں والدین والدین سے اوپر جہاں تک بھی انسان کی پرواز ہو تو ان تمام کی طرف متوجہ ہو کر ایک آدمی دعا مانگتا ہے ایک پہلی بات اس بات کی توفیق دے میں نہ شکری نہ کروں اے اللہ تیری نعمتوں کا اور نہ نہ شکری کروں اپنے والدین کا میرے والدین پر جو تُو نے نعمتیں کی ہیں انہیں جو وجود بخشا ہے اور ان کی وجود میں آنے سے میں وجود میں آیا ہوں تو یہ جو انعامات کا سلسلہ تُو نے مجھ پر قائم کیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں شکر کی حقیقت میں کئی دفعہ اپنے خطبوں میں بیان کر چکا ہوں کہ کسی نعمت کا ایسا بھرپور استعمال کہ جس سے وہ پورے طور پر خدا پرستی اور انسان دوستی کے لیے روب عمل آئے اور کفران نعمت یہ ہے کہ جو نعمت ملی بھی ہو آج وہ اس کی پروائی نہ کرے اب جوانی ملی طاقت ملی قوت ملی عقل ملی شعور بلند ہوا صلاحیت پیدا ہوئی اور اس کو آدمی ضائع کر دے مس یوز کرے اس کا غلط استعمال کرے انسانوں کو مارنے پھارنے توڑنے شرک کرنے کفر کرنے ظلم کرنے کے لیے استعمال میں لائے یہ کفران نعمت اور شکران نعمت یہ ہے کہ جو طاقت اور قوت جو عقل جو صلاحیت جو شعور جو نعمت جو نور اللہ نے عطا کیا ہے اس کو خدا پرستی اور انسان دوستی کے نکتہ نظر سے استعمال میں لائے یہ شکر ہے تو ایک سالے اور نیک اولاد جب چالیس سال کی عمر کو پہنچتی ہے تو چالیس سال کے بعد تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندے پر ایک انسان پر فرض ہو جاتا ہے لازمی ہو جاتا ہے کیونکہ ان تمام تر عقلی صلاحیتوں کی تکمیل تک ماں باپ کا بنایا باپ بنیادی ہنجی کردار نہ ہوتا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اس لئے اب جدید سائنس میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کے وجود کے اندر اس کے جتنے جسم میں سیلز ہیں ان سیلز میں ایک آدھا حصہ ماں باپ کا ضرور ہوتا ہے جی وہ بنیاد جہاں سے بنی ہے جہاں سے اس کا ڈھانچہ وجود میں آیا ہے اس لئے اس کی شکل و صورت اس کی جسمانی ساخ پر اس کے ماں باپ کا اثر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ چلتا ہے تو جو اس کے وجود کا حصہ ہے ماں باپ کا وجود کٹ کر اس کے وجود کا حصہ بنا ہے ان کا وجود کٹ کر آپ کا حصہ بنا ہے تو دراصل ماں باپ آپ کے اندر ہیں ان سیلز میں ہیں ان تمام خریہوں میں ہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے ماں باپ تک کہ تمام چیزوں کا جوہر اور خلاصہ تمہارے اندر ہے ہر انسان اب وہ جب یہ شکر ادا کرتا ہے پہلی ذمہ داری اس کی یہ ہے اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی ان عمت علیہ وعلی والدی ایک بات یہ تو اپنے جسم کے ان سینز کا شکر ہے جو ماں باپ کے ذریعے سے اس کے وجود کا حصہ بنے اور پھر جو اس کی اپنی ایک یونی خصوصیت بھی ساتھ شامل ہوئی ہے تو اس کے لئے دعا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ اعمال صالحا ترضا ہو کہ میں ایسے عمل کروں کہ نیک عمل جس سے تو راضی ہو جائے تیری رضا حاصل ہو جائے ایسا صالح عمل کروں میرے اندر جو الگ سے غزا ماں باپ سے ہٹ کر جو غزا کھا کر سیلز بنے ہیں ان کے ذریعے سے جو توانائی وجود میں آئی ہے جو نور تازہ میرے جسم میں داخل ہوا ہے میری روح میں بنا ہے اس کے ذریعے سے میں وہ عمل کروں کہ جو صالح ہو ایسا صالح ہو کہ ترضا ہو کہ اے اللہ تو اس سے راضی ہو عمل تو ہو لیکن تو راضی نہ ہو کوئی نقصان والا عمل ہو کوئی برا عمل ہو کوئی خراب عمل ہو تو تو نراز ہو تو وہ عمل نہیں مجھے توفیق دے اوزعنی اللہ سے دعا مانتا ہے کہ مجھے توفیق دے کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی کام نہیں تو مجھے توفیق دے کہ میں کیسا عمل کروں جو صالح ترضا ہو اور ایک پھر تیسری دعا بھی اس بندے کو سکھائی وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ بڑی جامع دعا کہ مجھ سے جو میری اولاد پیدا ہو اس کو میرے لیے صالح بنا دے میرے نطفے سے جو آگئے اولاد پیدا ہو وہ میری نافرمان نہ ہو میرے لیے صالح ہو میرے طرح تربیت یافتہ ہو تو ما خود اور اولاد تینوں کی دعا کی اس آیت میں شامل کر دی اوزعنی ان اشکر نعمت قلتی نعمت علی وَالا والدی وَأَن اعمل صالحا ترضاہ وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ مجھ سے جو اولاد پیدا ہوئی آدمی خود تو نیک عمل کر رہا ہو خود تو بہت اچھا بھی ہو لیکن اولاد نافرمان نکل آئے وہ بدتمیز ہو وہ عذیت اور تکلیفیں پہنچائے وہ کفر اور ظلم کا حصہ بن جائے تو اس سے بڑی بری بات اور کیا ہوتی تو تیسری دعا یا مانگی کہ اصل خلیفی ذریعت اور پھر ان تینوں دعاوں کے مانگنے کے بعد وہ چالیس سال کا مرد عورت اللہ کے سامنے گرگڑا کر دعا مانگتا کہ اے اللہ میں بھی انسان ہوں میرے باپ بھی انسان تھے اور میری اولاد بھی انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کوئی کتائی ہوئی ہے تو تو اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا تیری طرف رجوع کرتا والدین سے اگر کوئی لغزش اور کتائی ہوئی ہے تو انہیں معاف کرما دے میرے کام کے اندر کوئی کتائی رہ گئی ہے غلطی ہوئی ہے تو اے اللہ انہیں معاف کرما دے میری اولاد سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو انہیں معاف کرتا میں توبہ کرتا اور اور مجھے مسلمان جماعت میں شریک فرما دے خانہ من المسلمین مسلمانوں کا حصہ بنا دے کیونکہ فرد اکیلہ تو کچھ نہیں فرد تو اجتماع کا حصہ ہے فرد جڑا وہ ہے اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد سے اپنے برابر جو زندگی میں اس کے ساتھ انسان ہیں معاملات اور لین دین میں مسلمانوں سے تو جتنے مسلمان ہیں اس مسلمان تیری فرما بردار اجتماعیت کا محصہ رہوں مسلمانوں کی جو سچی انقلبی جماعت ہو میں اس کے ساتھ جڑا رہوں جو سچا کردار ادا کرنے والی ہو جو امن قائم کرنے والی ہو جو تیری فرما بردار ہو جو کو حکم دے کر ایک سعادت من انسان کا تذکرہ کیا اور اس کی عالی ترین دنیا میں مثال صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہی یہاں اللہ پاک گویا کے بیان کر رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم پر نبوت آئی چالیس سال کے عمر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ نے نبوت کی سب سے پہلی دعوت اپنے دوست ابو بکر صدیق کو دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت قبول کر لی کم ہو بیش چالیس سال کے عمر اور اس وقت جب چالیس سال کے عمر کو ابو بکر صدیق پہنچے تو انہوں نے یہ دعا مانگی اللہ سے گرگڑا کہ یا اللہ میرے والدین ابو قحافہ میری والدہ ان کو بھی توفیق دے ایمان اللہ نے میرے والدین کو بھی کیا ہے توفیق دے ایمان اللہ نے اور فرمایا وَأَسْلِ خلیفی ذریتی میری اولاد کو بھی بکر صدیق صحابہ میں ایک ایسے منفرد صحابی ہیں جو کسی اور صحابی کو شرف حاصل نہیں کہ ان کے باپ بھی مسلمان خود صدیقیت کے مقام پر فائز اور اولاد بھی مسلمان ایمان والی باقی صحابہ یا تو والدین ان کے کیا ہے پہلے فوت ہو گئے جیسے عمر بن خطاب باپ پہلے فوت ہو گئے تو ان کو ایمان کی حضور کی زندگی میں نہیں تھے ایمان لانے کی اس طرح توفیق نہیں ہوئی اسی طرح اور دوسرے صحابہ ہے اکثر کے والدین پہلے شہید ہو گئے تو خصوصیت کے ساتھ چالیس سال کی عمر پر جو یہ آیت ہے چالیس سال کے مطابق تو وہ نقشہ بھی کھینچا دو مسلمان صحابہ دو اسلام لانے والے بیٹا نافرمان اور وہ بیٹے کو کہتے ہیں کہ بھئی تو مسلمان ہو جا سلمہ پڑھ ایمان لے آمن و امان قائم کر دنیا میں فساد مت بچا وہ کیا کہتا اپنے والدین سے بڑی بدتمیزی کے ساتھ کہتا اف اللہ تمہارے لئے اف افسوس تم پر دونوں ماں باپ نے بیٹے کو سمجھایا کہ بھئی دیکھو مرنا ہے اور من کر اٹھ کر اللہ کے سامنے حساب و کتاب اور جزا و سزا ہونا تو وہ اس جملے پر بڑے تکبر اور غرور سے کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ تم پر بڑا افسوس اور اف ہے تم پر کہ میں دوبارہ پیدا ہوں گا انخرجا حالانکہ عقلی دلیل یہ ہے کہ وقد خالت القرون من قبل کہتا ہے کہ میرے سے پہلے دیکھو کتنی مخلوقات مر چکی ہیں کیا ان مروں میں سے کوئی زندہ ہو کر آیا ہے تمہارے ماں باپ مرے ان کے ماں باپ مرے اور یہ سارے لوگ مرتے ہیں قبر میں مٹی میں مل جاتے ہیں بس ختم ہو گئے کبھی دوبارہ کوئی مٹی سے قبر سے نکل کر آیا تم جو مجھے یہ کہتے ہو کہ میں نکل کبر سے آؤں گا اور مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا لیکن ماں باپ کی حالت اللہ نے بیان کی ہے بڑا ہی نقشہ کھینچا ہے اللہ باک نے وَهُمَا يَسْتَغِي سَالِ اللَّهُ وَإِلَكَ آمِن وہ اللہ کے سامنے گرگڑا کر بڑی دعا مانتے ہیں هُمَا دونوں ماں باپ اللہ کے سامنے استغاثہ دائر کرتے ہیں گرگڑاتے ہیں روتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے اور اس کو کہتے ہیں وَإِلَكَ مَرْ جَئِ تُو کمبخت آمِن ایمان لیا وَإِلَكَ آمِن بڑے افسوس ہے تیرے لئے تو تباہی انتظار کر رہی ہے ڈر اس سے اور ایمان اللہ امن والا بند ظلم نہ کر فساد نہ مچا شرق اور کفر نہ کر وَإِلَكَ آمِن تو آگے سے کیا کہتا ہے بدوقت کہتا ہے یہ جو تم باتے کر رہے ہو نا بوڑے ہو گئے ہو سٹھیا گئے ہو میں تو چالیس سال کا بڑا طاقتور گبر جوان میری عقل بڑی میری صلاحیت بڑی تم بوڑے ہو گئے تم ماری سٹھیا گئے ساٹھ سال کے بعد تمہاری عقل ماری گئی یہ پہلی قصے کہانیاں افسانے ہیں کہ بندہ مرتا ہے دوبارہ زندہ ہوتا ہے یہ تو جیسے پرستانوں کی کہانیاں ہوتی ہیں افسانے ہوتے ہیں کہ فلانا کی روت ہوتے کے اندر وہ دوبارہ زندہ ہو گئی اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا یہ پرانی قصے کہانیاں عقل تو پرانی قصے کہانیاں آپ مجھے سناتے ہیں میں خود عقل من تو ماں باپ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بے وقوف سمجھتا ہے جی اوف کہتا ہے ان کو کہتا ہے پچھلی قصے سنا رہے ہوں حالانکہ اگر یہ اپنے وجود پر ہی غور کرے تو اس کا وجود جن ارتقائی مراحل سے تیہ کرتا وہ آیا ہے یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں آدم کا وجود شیس علیہ السلام میں شیس علیہ السلام سے آگے ان کی نسلوں میں پھیلتا پھیلتا آج یہ وجود میں آیا ہے کیا تمہارے وجود کے اندر ماں باپ کے سنز موجود ہیں اس کے اثرات موجود ہیں اس کا جین موجود ہے موروسی سسٹم موجود یہ دنیا کا اخراج نہیں ہے ان اخرج اور کیا ہوتا ہے جی اللہ باغ نے دوسری جگہ بڑی تفصیل سے مثال دے کر قیامت کا مسئلہ سمجھا ہے اللہ باغ نے کہا دیکھو مردہ زمین ہوتی ہے آسمان سے پانی برستا ہے زمین ترو تازہ ہوتی ہے اس میں سے جڑی بوٹیاں اور فصلیں اگتی ہیں لیلاتی ہیں ایک گندم کا دانہ بیجتے ہو سات سو دانے نکلتے ہیں پھر اگلے سال اس کو بیجتے ہو تو آگے سات سو دانے نکلتے ہیں شکل و شباحت اور شکل و صورت میں سب برابری ہیں نا وہی ایک دانہ تھا اب سات سو دانوں میں ڈھل گیا پھر ان میں سے ہر ایک دانہ اگلے سات سو دانوں میں ڈھل گیا بھئی ایک آدم تھے ان آدم سے کیا ہے اتنی سات عرب کی انسانیت وجود میں ہے تو یہ زمین سے ہوگی ہے نا تم بھی تو اسی طرح زمین سے اگ کر آئے ہو یہ تمہارا نسلوں کا چلنا یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تمہاری ارتقائی جو لڑی ہے کماد کاش کرتے نا گنہ کاش کرتے ہیں تو ہر گنے کی ٹوری کے ساتھ ایک چھوٹی سی کیا ہوتی بچی سی ہوتی سوا اسے کہتے ہیں تو وہ ٹوری کٹ کے وہ لگا دیتے ہیں اور وہ کوئی کیا ہے اگلا گنہ بنانے کے لیے کام آتی تو یہ جو لڑی چلی آ رہی ہے آدم سے اب تک یہ اگنا نہیں تو اور کیا ہے بھائی تمہارے ماں باپ کی بھی دو ٹانگیں تھی تمہاری بھی دو ہیں ان کی بھی دو آنکھیں تھی تمہاری بھی دو آنکھیں ہیں انسانی شکل و صورت میں تو کوئی فرق نہیں تو دنیا میں اگر تو آئے تم اور ایک وقت آئے گا کہ تم تمام کو جتنے بھی انسان ہیں اللہ پاک محشر کے میدان میں جمع کرے گا حشر کیا جائے گا اور یہ حشر ضروری ہے اس لئے منطقی طور پر ضروری ہے کہ سب کے تمام کے اعمال کا بحیثیت مجموعی بحیثیت انسان ان کے اعمال کا جائزہ لیا جائے یہ تو کوئی فضول بات تو نہیں ہے نا کہ آئے اور مر گئے کھپ گئے چلے گئے بھئی حساب کتاب ہونا ضروری ہے کہ کیا کیا کون سے اعمال کیے کیا جدجہد اور کوشش کی کیا نتائج بیدا ہوئے اس کا حساب کتاب ہونا ضروری ہے عقل ہے اس میں خلاف عقل کونسی بات ہے جو تم کہتے ہو انہذا اللہ ساتھی الولین اور یاد رکھو یہ افسانہ نہیں ہے یہ تلخ حقیقت ہے یہ ایک بڑی حول ناک حقیقت ہے بلکل برحق سر مونڈنے والی ہے القارع فصل کٹنے کا وقت ہے کھٹ کھٹانے والی ہے مل قارع تمہیں کیا پتا کہ القارع کیا ہے تو یہ اس کو قصے کہانیا کہنا افسانہ کہنا یہ تو بے عقلی کی علامت ہے عقل مندی کی بات تو وہ ہے جو ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ آمن ایمان لیا امن انسان بن اب ماں باپ گرگڑا رہے ہیں اور وہ بدبخت جو ہے ماں باپ کا مزاق اڑا رہا ہے تمسخر اڑا رہا ہے جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے نوح علیہ السلام کا اڑایا قرآن نے ایک نقشہ کھین دیا الانسان یہ آیات کسی واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہیں اس نے انسانوں کا نقشہ کھینچا اور انسانوں کو دعوت دی کہ اپنے دل میں دیکھو کہ تم سعالت مند اولاد ہو چالیس سال کی عمر تک تمہیں موقع ملا ہے کیا تم سعالت مند اولاد ہو یا تم بد وقت اولاد ہو کہ ماں باپ کے لئے کچھ نہیں کر تو ایک سعالت مند کے لئے ایک جامع دعا سکھا دی اب یہ انسان جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے فرائض ادا کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرتا ہے دعا کرتا ہے تو ضرور ان کے وجود کو راحت پہنچتی ہے وہ دنیا میں موجود ہوں یا آخرت میں موجود اور ماں باپ دنیا میں موجود ہیں تو وہ اللہ کے سامنے ہر وقت گرگراتے رہتے ہیں کوئی ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کیلئے دعا نہ کرتے ہوں ہر وقت انہیں فکر اپنے اولاد کی بوڑا بھی ہو جائے اور ماں موجود ہو باپ موجود ہو تو دعا کرتا ہے چطرت جو جس درجے بھی رہیت رکھتا ہے اور جو ایمان والی ماں ہے ایمان والا باپ ہے وہ تو ہر طرح سے جامع دعا کرتا ہے ایمان لانے کی اس کی کامیابی کی ترقی کی اور اولاد بھی وہ ہے کہ جب وہ بھی نیکی کا کام کرتی ہے تو اس کی ماں باپ کے لئے وہ صدقہ ہے ان کی عجل و ثواب جاری رہتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرما کہ انسان کا عمل دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے دنیا سے جاتا ہے تو دفتر عمل لپیٹ دیا جاتا ہے رو بند جتنا کرنا تھا کر کرا لیا صرف تین چیزیں ہیں جو جاری رہتی آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرما کہ تین چیزیں جاری رہتی ہیں ایک اولاد ہے وہ اولاد جسے پڑھایا لکھایا سکھایا تعلیم دی تربیت دی اور سیدھے راستے پر ڈال دیا اب وہ جتنے بھی دنیا میں عمل کرے گا تو اس عمل میں اس کی ماں باپ کی تعلیم و تربیت کا اتنا ہی حصہ ہو کیونکہ ان کی وجہ سے وہ وجود میں آیا اب ایک روایت میں تو یہ ہے کہ دعا کرے اور ایک میں یہ کہ دعا نہ بھی کرے صرف نیک کام ہی کرے جو کام بھی کرے گا اس کے ماں باپ کو اس کا حصہ ضرور ملتا رہے اور اور اگر دعا بھی ذات کرے تو پھر حصہ کیا ہو جائے گا دعا کا الگ اپنا حصہ جاری رہے گا تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ اولاد صالحہ ہے تو اس لئے ہر ماں باپ پر فرض ہے لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے ایسی اولاد جو اس کے لئے ذخیرہ آخرت اس کے لئے وہ دعا کرے جس کے اعمال صالحہ اس تک پہنچیں اعمال طالحہ نہیں کہ برے اعمال سے یاد کرے کہ ہاں اچھا یہ فلانے کا بیٹا ہے اور اس کی یہ حرکتیں اس کی حرکتوں کو دیکھ کر لوگ پناہ مانگے کہ ماں باپ اولاد سے ہی اور ہنجی شاگرد سے ہی استاز اور ماں باپ کا پتہ چلتا ہے اس کا ذریعہ بنتے ہیں وہ یا اپنے اسادزہ کو اپنے رہنماؤں کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں یا ان کو نیک نامی کا سبب بنتے ہیں تو اس لئے وہ اعمال صالحہ جو والدین کے لئے ہوتے تو وہ ضرور انسان کے لئے خود بھی فائدہ من اور پھر ایسے ہی ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں کوئی رہبر اور رہنماؤں اور مرشد دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کا فیض بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ جسم کی قید سے فارغ ہو گیا جب اس نے دنیا میں ستر اسی سال اپنے اولاد کے لئے ہر وقت دعا کی ہے تو یاد رکھو موت کے بعد دعا زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے دنیا کی دعا تو جسمانی قید کی وجہ سے ایک محدود دائرے تک ہوتی ہمارے حضرت عبد الشاہ سعید احمد صاحب رائی پوری رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد تو شیخ کا فیضان بڑھ جاتا کیونکہ ان کی روح جسم کی قید سے آزاد ہو گئی جسم میں جب تک ہے تو گویا کہ جسم کے پنجرے میں قید ہے اور وہ جسمانی طور پر جو دعا کر رہی ہے اس کے لئے دنیا کے بہت سارے حجابات بھی راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد جب روح آزاد ہو گئی تو وہ وہاں اس کی دعا تو وہ تو انسانوں کے لئے پوری جماعت کے لئے تمام لوگوں کے لئے لیکن تب ہی ہوگی کہ جب یہ اس روح کے ساتھ تعلق رکھے جی اس کی ترقی کے لئے دو طرفہ عمل ہے نا یک طرفہ عمل تو نہیں ہوتا بچہ ماں دودھ مانگتا ہے تو ماں کا دودھ اترتا ہے کوئی کٹا کٹی دودھ چونگنے کے لئے جائے گا تو دودھ آئے گا وہ دودھ ہی نہ مانگے تو ماں کیسے پھلا سکتی زبردستی پھلا سکتی تو دودھ تو اترتا ہے ہر ماں کا لیکن دودھ لینے کی صلاحیت اور استعداد بھی ہو تو جو مشایخ اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان سے بھی طلب کے بغیر تو نہیں ملتا تو طلب جو تبی ہوگی کہ جب ان کے لئے عیسال سواب کرتا ہے ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرتا ہے تو جو ان کا فیضان ہے وہ بھی انسان کو ملتا ہے تو دراصل ایک تعلق اور وہ تعلق ہی نتیجہ خیز ہوتا جتنا جامع کام ہوگا ماں باپ کا اور اولاد کا اتنا ہی جامع طور پر انسان کیلئے ترقی اور فائدے کا باعث بنے گا تو اجتماعیت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کا حکم اس کے پورا کرنا اللہ کے بعد والدین کا حق ادا کرنا اور پھر اولاد کے حقوق ہیں اسداروں کے حقوق ہیں باقی اجتماعی انسانی کے حقوق ہیں تو جس جس درجے میں وہ اجتماعی کام کرتا چلے جائے گا ان تمام کا فیضان جاری رہے یہ وہ جامع ترین تعلیم جو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے زندہ والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ سچا استقامت کا تعلق تائم فرمائے اپنے اولاد کو نیک و صالح بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی دنیوی اور اخراوی ترقی کے لئے دعا گو رہے تو ضرور ان کی دعائیں ہمارے شامل حال رہیں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین